تو یہ دیکھو یار ایف ایم ورڈ سپ سے اگر آپ موو کر کے سارا ڈیٹا لے کے جانا چاہتے ہو ساری ورڈ سپ چیٹس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو ویڈیو ڈوکومنٹ ہر چیز کے ساتھ اپنے نارمل ورڈ سپ کے اوپر جو کہ آپ کو پلے سٹور پر ملتا ہے دیکھو یہ والا ورڈ سپ اس کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا یہ ایف ایم ورڈ سپ ہے یہاں پہ آپ کا بھائی آپ کو ایف ایم ورڈ سپ کی ٹوٹل چی چیٹس یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ سارا بیک اپ میں لے کے جانا چاہتا ہو اپنی نارمل ورڈ سپ جو کہ مجھے پلے سٹور پر ملتی ہے آپ نے کیا کام کرنا آپ نے آ جانا پر ایف ایم ورڈ سپ کے اوپر سب سے اوپر تھری ڈوٹ سے یہاں پہ پریس کر دیا یہاں چیٹس کا اپشن ہے یہاں پہ آگے یہاں دیکھو چیٹ بیک اپ ہے یہاں پہ آگے ٹھیک ہو گیا یہاں دیکھ لوگ گوگل ڈائیو نہیں لگا واہ آپ کا بھائی گوگل ڈائیو کے بغیر یہاں پر آپ کو دیکھائے گا دیکھو اگر آپ انکلوڈ واڈیوز کرنا چاہتا ہو انکلوڈ واڈیوز کو آلوک کر دو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ بیک اپ کے بٹن میں پریس کردک کر دو کیونکہ میں Budn پر پرس کردیا ہے بیک اپ کے بٹن میں پریس کردیا ہے یہاں پہ آجو فائل مینجر کے اندر فائل مینجر کے اندر آکے سکرول ڈون کرو سکرول ڈون کرو یہاں پہ آپ کو ایف ایم ویڈس اپ کا فولڈر مل جائے گا یہاں پہ دیکھو یہاں ڈیٹا بیزز کا فولڈر مل جائے گا یہاں پہ آپ کے بیک اپ وغیرہ سٹور ہے جو آپ نے بیک اپ لیے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں پہ سٹور ہو جاتے ہیں اب دیکھو آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگ چلے گے اپنے موبائل فون کی سیٹنگز کے اندر یہاں پہ آپ آگے اپلیکیشن اینڈ پرمیشن کے اندر ایپ مینجر کے اندر آگے آپ کو ایپ مینجر کے نیم سے فائل ملے گی آپ نے ایپ مینجر کے اندر آجنا یہاں سکرول ڈون کرو ایف ایم ویڈس اپ کو ڈونڈو یہاں آنے کے بعد دیکھو آپ نے کیا کام کرنا ہے سٹورج پہ آجنا یہاں کلیئر ڈیٹا کے بٹن پر پریس کر کے کلیئر کر دینا آپ کا سارا ایف ایم ویڈس اپ کا ڈیٹا یہاں پہ کلیئر ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے آجنا اپنے نارمل ویڈس اپ پہ جو کہ آپ نے پلیئر سٹورج سے انسٹول کرنا ہے اپنے موبائل فون کے اندر انسٹول کرنے کے بعد اس طرح سے ڈسپلی مل جائے گا اگری اینڈ کنٹینو کا بٹن پر پریس کر دو اس کے بعد دیکھو میرے بھائی آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آکے آپ نے اپنا موبائل نمبر دے دینا موبائل نمبر دینے کے بعد نیسٹ کے بٹن پر پریس کر دینا دن اوکی کے بٹن پر پریس کر دینا اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک ایس ایم ایس آئے گا اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پر ویریفائی کر دینا ہے ایس ایم ایس آئے گا وہ کوڈ یہاں پر ڈال دینا ہے آپ کا موبائل نمبر ویری فیر ہو جائے گا then continue کے بٹن پر پریس کیا then allow کے بٹن پر پریس کیا again allow کے بٹن پر پریس کر دیا یہاں پہ دیکھو آپ کا اس طرح سے ڈسپلی آجے گا آپ نے اپنا ورڈ سپ بنا لیا نیسٹ کے بٹن پر پریس کر دیا دیکھو یہاں پہ ابھی ہمارا بیک اپ نہیں آیا ٹھیک ہے جب ہم نے fm ورڈ سپ سے ورڈ سپ کے اوپر آنا ہے اس طرح سے ہمارا ابھی بیک اپ نہیں آیا کام کرنا میں آپ کو بتا جاؤ تا ہوں اب آپ نے کیا کام کرنا آپ نے آجائے ہمارا Blair سپ کی اندر ٹھیک ہے normal arkadaşlar جو آپ کو 3 ڈورز پریس کیا settings پہ پریس کیا chats پہ آگئے یہاں chat backup پہ آگئے یہاں دیکھو یہاں آپ نے backup کے بٹن پہ پریس کر دیا اور یہاں پہ آپ کا backup آگیا صحیح ہوگا backup آنے کے بعد اب آپ نے کیا کام کے file manager میں چلے گئے file manager کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ Patreon کا folder مل گیا ہے یہاں پہ آگے جو آپ کا آیا آپ نے اسے کر رہا ہے د frag آپ والے فولڈurdر میں اب اب چلے گئے یہاں فائل مینیجر کے اندر ہی اپنے ایف ہم ورٹسپ کے اندر ٹھیک ہے آپ는 یہاں آکے سرچ کیا ایف ایم ورٹسپ کا فولڈر مل گئی یہاں پہ آگے دیٹا بیز تھا یہاں پہ آگے اب دیکھویں خطر فلا خور کو اندر کافی سارے فولڈر ہیں ٹھیک ہے۔ جو سب سے نیچے آپ کو لیٹس ٹائم دیے نا آپ نے جو Natur پیس فائل ہوگی آپ نے یہاں سے کیا کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ نے بیس کیا اگین بیک کیا اور یہاں سکروڑ ڈون کرتے گے یہاں دیکھو آپ کو ورسپ کا فولڈر مل گیا یہاں پہ آگئے ڈیٹا بیس کا فولڈر ملا یہاں پہ آگئے یہاں پہ کوئی فائل نہیں ہے نیچے پیسٹ کا پٹن ہے یہاں دن کا پٹن آپ کو ملے گا یہاں پہ پریس کر دینا تو آپ کا ڈیٹا یہاں پہ سیو ہو چکے ٹھیک ہو گئے ورڈس اپ کا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اپنے ایپ میڈجر کے اندر چلے جانا سیٹنگ میں جانا موبائل کی دین ایپ میڈجر کے اندر سکروڑن کیا آپ نے یہاں پہ آپ کو ورڈس اپ کا فولڈر مل جائے گا ایپ مل جائے گی یہاں پہ پریس کیا سٹورج پہ آگے اب اس کا بھی ڈیٹا کلیر کر دیا آپ نے سارا ڈیٹا آپ کا کلیر ہو گیا اب دیکھو یہاں پہ ورڈس اپ کو نارمل ورڈس اپ جو پلے سٹورج والی ہے جہاں پہ آنا چاہتے ہو اسے کیا یہاں پہ اپن اگری انڈ کنٹینیو آیا یہاں پہ اگین آپ نے اپنا موبائل نمبر دے کے ویریفائی کیا جیسے آپ نے پہلے کیا تھا تو دیکھو یار موبائل نمبر ویریفائی کرنے کے بعد اس طرح سے اپشن ملا کنٹینیو کا بٹن پر پر پیس کر دیا لوگ پر پیس کیا اگین لوگ پر پیس کر دیا اتنا کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھو یہاں پہ دو سو انہتیس ایم بی کا بیک اپ آپ کو ملے گیا جو ایف ایم ورڈس اپ سے آپ نے لیا وہ آپ کو یہاں پہ نارمل ورڈس اپ کے اوپر ملے گیا جو پلے سٹور پہ آپ کو ملتی گیا ڈیسٹور لازمی کرنا ہے تاک کہ آپ کے میسیجز یہاں پہ ڈی سٹور دیکھیں نیچے میسیجیف ریسٹور صورت ہو گئے یہاں پہ چونتیس و زیچرین میسیجیchts تھری فورد ٹوانٹی میسیجیز یہاں پہ رسکوڑ ہو چکی ہے دیکھو کے پیس کرتے ہیں یہاں پہ اپنا نیم دیتے ہے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو آپ کا بیک اپ آٹھ چکا کیوں گئے میرا بائی دیکھو آپ کا بیک اب آیا آپ کے سبی کے سبھی میسیجز یہاں پہ ریکاور ہو ہو چکی ہے اس طرح سے آپ اپنے ورڈس اپ کا بیک اپ لے سکتے ہیں